ہیلو فرنڈز تو آج میں بات کرنے والا ہوں سونک دہ ہیجوک فلم کے سپاولر فری ریویو کے بارے میں تو چلیے دیکھتے ہیں کیا خاص ہے اس فلم ہے جس وجہ سے آپ کو یہ فلم دیکھنی بھی چاہیے یا نہیں سو فرنڈز سب سے پہلے اس فلم کی کنفیشن کو دور کرتے ہیں کہ ہمارے انڈیا میں اس فلم کو صرف انگلیش لینویجیز میں ہی ریلیس کیا گیا ہے جس کا مطلب صاف ہے کہ فلم کی ہندی ڈبنگ نہیں کی گئی جو کی سچ میں اس جیسی فلم کے لیے ایک بہت بڑی ڈسپوائنمنٹ ہے جی ہاں یعنی اگر میں سیدھے سیدھے یہ بات کہوں کہ یہ فلم اس سال کی بنائی گئی بچوں کے لیے ایک ویل انٹرٹیننگ فلم تھی جسے بچوں سے لے کر بڑے تک بہت زیادہ انجوائے کرتے خاص کر کے سونک فینس ان کے لیے یہ فلم ایک بہت بڑی ڈسپوائنمنٹ لے کر آئی ہے ہندی میں ڈب نہ ہو کر کیونکہ مجھے پتا ہے کہ سونک کے فینس ہمارے انڈیا میں بھی ہے اتنے جنہوں نے بچپن سے سونک کے گیم کو کھیلا ہے جن میں سے میں بھی ایک ہوں حالانکہ میں یہ بات ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ ہالی ووڈ کی موویز کو صرف انگلیش لینگویجز میں ہی دیکھنا چاہیے تاکہ آپ کو وہ فلم اسی لینگویجز میں بہت زیادہ پسند آئے لیکن ہمارے انڈیا میں کچھ ایسے لوگ بھی ہے جو ہالی ووڈ کی فلمیں ہندی میں دیکھنا زیادہ پسند کرتے ہیں اور سونیت دا ہیچھ آگ فلم انہی فلموں میں سے ایک ہے ایک کمپلیٹ فیملی انٹرٹیننگ فلم جسے دیکھ کر آپ ذرا بھی ڈسپوائنٹ نہیں ہوگے کہ آپ نے تھیٹر میں جا کر اس جیسی فلم کو دیکھا اور جی نہیں یہ فلم 3D میں ریلیس تو بالکل بھی نہیں کی گئی ہے کیونکہ اوفیشلی اس فلم کو 3D میں بنایا ہی نہیں گیا ہے جو کہ ایک اچھی بات ہے کیونکہ ایک سیمپل سی فلم 2D میں بھی بہت زیادہ اچھی لگتی ہے لیکن میری رائے یہی رہے گی اس فلم کو لے کر کہ آپ اس فلم کا ایکسپیرینس آئیم ایکس میں جا کر لیں جس میں یہ فلم ڈیٹیلنگ کے معاملے میں ہمیں اور بھی زیادہ پسند آتی ہے ہاں یہ بات بھی ہے کہ سونک کی ڈیزائن ہمیں کہیں کہیں پر سکرین پر تھوڑی سی ویئرڈ لگتی ہے کیونکہ اوفیشلی یہ فلم سال 2019 میں ریلیز ہونے والی تھی بٹ فینز کی زیادہ ریکویس کے بعد فلم کے ڈیریکٹر جیف لورن نے سونک کے ری ڈیزائن کی مانگ کی جس کے بعد سٹوڈیو کے پاس دوسرا اور کوئی آپشن نہیں بچا ان کی بات سننے کے علاوہ اور یہ فلم سیدھے 2019 سے 2020 کے گیپ میں ریلیز کی گئی اور یہی وہ ریزن ہے جس کی وجہ سے سونک کا وی ایف ایکس وہ کہیں کہیں تھوڑا ویک لگتا ہے اس کے علاوہ اگر فلم کے اور برے پوائنٹ کی بات کروں وہ بھی سٹوڑی وائز تو فلم کی کہانی بہت بہت زیادہ پریڈکٹیبل ہے یعنی آپ کافی آسانی سے گیس کر لیتے ہو کہ آپ آگے ہوگا کیا تب یہی پر فلم کے پلوٹ کی تھوڑی بہت ڈسکشن کر لیوں تو کہانی کا فوکس سونک کی کیا جاتا ہے جو اپنی دنیا کو دس سال پہلے چھوڑ کر ارت پر آ گیا ہے جس میں سونک کی مجبوری تھی یعنی ارت پر سونک دس سالوں سے رہ رہا ہے اس سے اچھا خاصا ایکسپیرینس ہے ارت کے اس چھوٹے سے ٹاؤن گرین ہل کی جو کہ سیدھے سیدھے اسٹر ایک سونک کے گیم سے ریلیٹڈ ہے جسے فینس کافی آسانی سے گیس کر لے گے بٹ یہ دنیا سونک کی ویڈیو گیم کے گرین ہل جیسی بلکل بھی نہیں ہے جو کہ سچ میں ہمیں سونک کی ایک الگی دنیا میں لے جاتی ہے جس کے بارے میں فلم کے سٹارٹ کے کچھ منٹس میں بتایا گیا ہے کہ سونک کی گرین ہل کی وہ دنیا کتنی زیادہ خوبصورت ہے اور دیفینیٹلی سیکول میں اس کا یوز بھی کیا جائے گا کیونکہ سونک کی اس گرین ہل کی دنیا کو دکھانے کے لیے سٹوڈیو کے پاس ایک اچھا خاصا بجٹ ہونا چاہیے جو کہ فلحال تو سٹوڈیو کی طرف سے اس فلم کو دیا نہیں گیا کیونکہ سب ہی کو یہ بات پتا ہے کہ ویڈیو گیم بیسس فلم میں اولی ووڈ میں کچھ خاص اچھا بیزنس نہیں کر پا رہی لیکن ڈیٹیکٹیو پیکچو، ریم پیج اور ٹوم ریڈر جیسی فلموں سے تھوڑی بہت امید تو بنتی ہی ہے لیکن ان سب کے اوپر اب آتی ہے سیدھے سونک دا ہی جوک فلم کیونکہ یہ فلم باکس آفیس پر ایک زبردہ سکسس کی اور بڑھ رہی ہے یعنی ڈیفینیٹلی ہمیں فیوچر میں اس فلم کا سیکول تو دیکھنے ملے گا ہی جو کی فنز کی طرف سے اب ہائیلی ریکمنڈ ہوگا کیوں اور کس لئے اس کی بات میں آگے کروں گا تو اب آتے ہیں فلم کے پلوٹ پر جس میں سونک سے ایک گلتی ہو جاتی ہے جس گلتی کی وجہ سے اس کے پیچھے جیم کیری کا کیریکٹر ڈاکٹر روبرٹنک پڑ جاتا ہے جس کے بعد وہ ایک ٹیم اپ کرتا ہے فلم کے لیڈ کیریکٹر ٹوم کے ساتھ جس کا رول اس فلم میں جیمز مینڈریس نے پلے کیا ہے اور سچ میں ان کی پرفومنس میں بھی ہمیں کوئی کمی نظر نہیں آتی ہے تو اب ٹوم اور سونک مل کر خود کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ ڈاکٹر روبرٹنک ان کے پیچھے پڑ گیا ہے تو اب کیسے سونک اور ٹوم اس سیچویشن سے باہر نکلے گی یہی اس فلم کی سٹوری ہے جو کی میری طرف سے ایک ہائیلی ریکمنڈ فلم ہے جسے آپ کو بالکل بھی مش نہیں کرنا چاہیے خاص کر کے اپنی پوری کی پوری فیملیز کے ساتھ کیونکہ اس فلم کو دیکھتے وقت ایک گھنٹہ چالیس منٹ کب بھی جاتا ہے یہ بات آپ کو پتا بھی نہیں چلتی اور اس کے بعد آتے ہیں فلم کے دو پوسٹ کریڈٹ سین جن میں سے ایک پوسٹ کریڈٹ سین ہم نے اوویسلی فلم کے ٹویلر میں دیکھ لیا ہے بہت دوسرا پوسٹ کریڈٹ سین سونک فینس کو بہت زیادہ سپرائز کر دے گا اتنا کہ وہ لوگ یہی کہے گے کہ اس فلم کا سیکویل کب بنایا جائے گا کیونکہ سونک کیا فیوچر فلم کے پوسٹ کریڈٹ سین سے یہ بات ساف کر دیتا ہے کہ ہمیں سونک کی دنیا میں آگے سچ میں ایک اچھے اور بڑے بجٹ کی فلم دیکھنے ملے گی اگر یہ فلم باکس و افیس پر ایسی ہی کمائی کرتی رہی تو اس کے علاوہ پھر سے آ جائے بھلے پوائنٹ پر تو جیسے کہ میں نے کہا فلم کی کہانی اتنی زیادہ پریڈٹیبل ہے کہ آپ کو پتا چلتا ہے کہ آگے ہوگا کیا لیکن ان سب کے بیچ فلم میں کچھ لیئرز بھی دالے گئے ہیں سٹوری کے جنہیں پوری طریقے سے اس فلم میں کمپلیٹ نہیں کیا گیا انفیکٹ دیکھا جائے تو شاید ہو سکتا ہے فلم کی پوری کی پوری ٹیم اس پوائنٹ کو یاد ہی نہیں رکھنا چاہتی تھی اس لئے فلم میں اس ٹائب کے پوائنٹس کو پوری طریقے سے مس کر دیا اب یہ ایک سپوائلر نہیں ہے لیکن پھر بھی میں آپ کو یہاں پر اس سن کی تھوڑی بہت ڈیٹیل دے دیتا ہوں دیکھا جائے تو ٹوم ایک اتنی بڑی سچویشن میں فسا ہوا ہے کہ جس کے بعد اسے پکڑنے کے لیے نیوز تک پر بھی ریپورٹ چلائی جاتی ہے کہ ٹوم کا کیریکٹر کسی ٹیرریس سے کم نہیں لیکن اس کے بعد پوری فلم میں ٹوم اور سونک اپنی جرنی کو کافی آرام سے کنٹینیو رکھ سکتے ہیں مانو جیسے کسی کو نہیں پڑی کہ ٹوم اور سونک کو پکڑنا بھی ہے یا نہیں بس یہاں پر پوری ذمہ داری سیدھے سیدھے جیم کیری کی کیریکٹر ڈاکٹر روبوٹ نک کو دے دی گئی ہے وہ بھی پوری طریقے سے جہاں پر وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں جیسے کہ ہائیوے کو توڑنا اور سیٹی کو ڈیمیج پہنچانا جس میں کوئی بھی آ کر انہیں بیچ میں رکھائے گا نہیں تو یہ چیز ہمیں یہ احساس دلاتی ہے کہ اس فلم کو سچ میں بچوں کو دھیان میں رکھ کر ہی بنایا گیا ہے لیکن میں ویڈیو کے سٹارٹ سے یہی بات کہہ رہا ہوں کہ ایسے برے پوائنٹس ہونے کے باوجود بھی یہ فلم ایک ویل انٹرٹیننگ فلم ہے کیونکہ اب فلم کے اچھے پوائنٹ پر آئے تو فلم میں سپرائز پیکیچ ہمیں اوویسلی جیم کیری دیکھنے ملے ہے جنہیں میں نے کئی سال بعد سکرین پر جا کر دیکھ کر اتنا زیادہ انجوائی کیا ہے انہی کی پرفومنس فلم میں سب سے زیادہ لا جواب ہے اتنی بحث کہ ان کے ہر ایک جوک پوفیک لینڈ کرتے ہیں اور ہمیں ان کے پرانے آئیکونک فلموں کی یاد بھی دلاتے ہیں فلمیں جیسی کے ایس ایڈوینچیورا اور دا ماسک اس کے علاوہ اور بھی کافی ساری فلمیں ہیں جس میں ہم نے جیم کیری کو اپنی شاندار پرفومنس دیتے ہوئے دیکھا ہے اور یہ فلم بھی اسی لسٹ میں شامل ہوتی ہے کیونکہ اگر سونک فینس کی نظروں سے دیکھیں تو ڈاکٹر روبارٹ نک کا کیریکٹر جسے ہم سونک کی دنیا میں ڈاکٹر ایگ مین کے نام سے جانتے ہیں تو وہ گیم میں زیادہ تر تو بس چپ چاپ ہی رہتا ہے لیکن یہاں پر جیم کیری نے اس کیریکٹر کو بہت زیادہ ڈیولپ کر دیا ہے تاکہ لوگ اس ویلن کیریکٹر کو بھی بہت زیادہ انجوائی کریں اس فلم میں اس کے علاوہ سونک کی کیریکٹر کی وائز دے رہے ایکٹر پینس کوئک ورس کی بات کرو تو انہوں نے بھی اپنے کیریکٹر کو وائز بلکل پوفک دی ہے اتنی بیس کہ آپ پوری طریقے سے کھو جاتے ہو سونک کی اس کیریکٹر میں اور ہاں اس فلم کی خاصیت آپ کو ایکس مین کے کوئک سلور کی بھی یاد دلائے گی خاص کر کے ایکس مین دہ ڈیز آف فیوچر پاس فلم کی جس مومنٹ کو دیکھنے کے بعد میں اس فلم کا پوری طریقے سے فین ہو گیا تھا تو سبھی چیز فلم میں بلکل ٹھیک ٹھا کی گئی ہے جن سے مجھے نہیں لگتا ہے کہ آپ کو کوئی بھی شکایت ہوگی سوائے اس کے کہ اس فلم کو ہندی میں ریلیس کیوں نہیں کیا گیا خیر تو اب جو بھی ہو آتے ہیں فلم کی ریٹنگز پر جن میں اگر میں بات کرو فلم کے ایکشنز کی فلم کی ایکشن کو میں سیدھے سیدھے دوں گا پانچ میں سے تین سٹار کیونکہ فلم کے ایکشنز کو بہت اچھی طریقے سے فلم میں پریزنٹ کر کر ہمارے سامنے رکھ دیا گیا ہے اس کے علاوہ فلم کے کومیڈی کی بات کرے تو کومیڈی کو میں یہاں پر دوں گا پانچ میں سے ساڑے تین سٹار کیونکہ پوری فلم کا فوکس اسی چیز پر بہت اچھی طریقے سے رکھا گیا تھا وہ بھی صرف اور صرف جم کیری کی نظر سے اور بات کرے فلم کے ڈراما کی تو ڈراما کو میں یہاں پر سیدھے سیدھے پانچ میں سے دھائی سٹار دوں گا کیونکہ کہانی ہمارے سامنے نیا کچھ بھی پریزنٹ نہیں کرتی اور ہورر یہاں پر پانچ میں سے زیرو سٹار لے جاتے ہیں کیونکہ ہورر فلم میں ہے نہیں لیکن بات کرے سسپنس کی تو فلم کافی زیادہ پریڈکٹیبل ہونے کے باوجود بھی میں اس فلم کو پانچ میں سے دیل سٹار دوں گا وہ بھی صرف اور صرف فلم کے سیکنڈ پوسٹ کریڈٹ سین کے لیے جسے دیکھ کر میں پوری طریقے سے ایکسائٹڈ ہوں اس فلم کے فیوچر کے لیے کہ سونک کے یونیورس کو اب لائیو ایکشن کے ورڈین میں لوگوں کے سامنے کس طریقے سے رکھا جائے گا اور اب بات کرے ماسوس آڈینس کی تو یہ فلم ماسوس آڈینس کی نظر میں سیدھے سیدھے اے پلس کی ریٹنگ لے جائے گی کیونکہ یہ فلم ماسوس آڈینس کو سچ میں بہت زیادہ پسند آئے گی اور اس کے علاوہ بات کرے کرٹکس کی تو کرٹکس کو یہ فلم اچھی ہی لگ رہی ہے اور ان کی نظر میں اس فلم کی ریٹنگ بی کی ہے اور بات کرے میری تو میں نے بھی اس فلم کو اچھا خاصا انجوائی کیا ہے جس کے چلتے میں اس فلم کو دوں گا بی پلس کی ریٹنگ اور جاتے جاتے ایک بار پھر آپ سے یہی کہوں گا کہ ایک اچھی فلم اس ہفتے انگلیش ورڈین میں ریلیس کی گئی ہے جسے آپ کو میرے حساب سے بلکل بھی میس نہیں کرنا چاہیے وہ بھی بچے یا پھر اپنی فیملیز کے ساتھ تو جائیے جا کر اس اچھی سی فلم کو انجوائی کیجئے Well تو یہ تھی میری رائے Sony The Hedgehog film کو لے کر کہ مجھے یہ فلم کتنی زیادہ پسند آئی ہے اور باپ کی کیا رائے ہے اس فلم کو لے کر اس بارے میں مجھے کمنٹ کر کر ضرور بتائیے گا اور یہ بھی بتائیے گا کہ آپ کو میری یہ ویڈیو کتنی زیادہ پسند آئی ہے اور اگر آپ کو میری یہ ویڈیو تھوڑی سی بھی پسند آئی ہے تو میرے اس ویڈیو کو لائک کرنا تو بالکل بھی مت بھولیے گا اور اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں تو میری چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے اور لگیا تو اس بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیجئے گا تاکہ میں چینل پر جب بھی کوئی نئے ویڈیو اپلوڈ کروں آپ کو اس کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملے بیل تو اب ملتے آپ سے اگلے ویڈیو میں تل دن بائی موسیقی